ہیلو اب دیکھئے یہاں پہ جو ہے اگر آپ نے لاسٹ والا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو وہ جا کر کے آپ دیکھئے کیونکہ اس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ جو سی ای این جو پی ہولڈنگ ہے تو سی این پی ہولڈنگ میں بڑی ایسا پروفٹ کونسی جگہ پہ ہو سکتا ہے اس کا لوجیکل لیولز کونسا رہے گا ہر ایک چیز آپ پہ ایکسپین کیا گیا ہے اب یہاں پہ تھوڑا اڈوانس دیکھنے والے ہیں اڈوانس مطلب کہیں نہ کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو نفٹی ففٹی ہے اس کے اندر یہاں سے ہمیں ایک ٹرینڈ لائن تو نظر آ رہی ہے یہاں سے بھی ہمیں ایک ٹرینڈ لائن نظر آ رہی ہے تو کیا مارکٹ یہاں سے اوپر جا پائے گا یا پھر مارکٹ یہاں سے نیچے آ پائے گا آپ کو کیا لگتا ہے یہ بہت زیادہ کروشیل زونیں ہمارے لئے ایدھر اگر آپ کو یہ چیز یہاں پہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو ایک آورزن کر سکتے ہو اگر آپ کو سیکھنا ہے تو آپ سیکھ سکتے ہو دیکھئے دھیان سے اس پارٹ کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ پارٹ ابھی کام کیسے کرنے والا ہے اب یہ کروشیل زون ہمارے لئے اس لئے ہوگا کیونکہ کہیں نہ کہ یہاں پہ بہت سے لوگوں نے پی ای سیڈ کا انٹری اپنا پلان کر لیا ہوگا ابھی پی سیڈ کا انٹری پلان کرنے کا ان کی ریزن کیا ہے وہ ہم سمجھنے کی یہاں پہ کوشش کرتے ہیں اب وہ سمجھنے سے پہلے ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر یہ ہمارا فری ٹیلیگرام چینل آپ نے جوائننگ نہیں کیا ہے تو یہاں پہ آ کر کے آپ ڈیفینیٹلی جوائن کر لیجئے یہ ٹوٹلی فری ہے اور بہت سے چیزیں آپ کو یہاں پہ سیکھنے ملتی ہے وہ بھی ٹوٹلی فری ٹھیک ہے لنک آپ کو ویڈیو کے ڈیسکرپشن میں ملے گا ٹیلیگرام پی جائیے بینک نفٹی آپشن ٹریڈ سرچ کریے اور آپ اس کے اندر آسانی سے جوائننگ کر سکتے ہو اب سمجھنے والی بات یہ کیا ہے اس کے اندر وہ سمجھیں گے دیکھیں یہ جو مارکٹ سے یہ کہیں نہ کہیں ڈاؤن فال میں چل رہے ہیں اب اگر یہ مارکٹ ڈاؤن فال میں چل رہے ہیں کہاں پہ چل رہے ہیں مارکٹ سمجھو مارکٹ ہمارا چل رہا ہے ڈاؤن فال میں I hope آپ کو یہاں تک تو کلیر ہو چکا ہے کہ ڈاؤن فال کا مارکٹ اپنا چل رہے ہیں اب اگر مارکٹ ڈاؤن فال کا چل رہے ہیں تو یہاں پہ کہیں نہ کہیںP کا انٹری بن چکا ہے اب یہاں پہ پی کا انٹری بننے کا ریزن یہ سیمپل ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہو تو یہ ایک سیمپل سا سیٹ اب ہے اگر آپ کو یہ سیٹ اب پتا ہے یہ ہمارا پوائنٹ نامبر 1 ہے یہ ہمارا point number 2 ہے اب یہ setup کے accordingly point number 1 and point number 2 کو اگر آپ combine کرتے ہو کیا بلا میں نے combine اگر آپ ان دونوں points کو کرتے ہو تو آپ کو کیا ملتا ہے combine کرنے کے بعد آپ کے یہاں پر simple سا جواب ملے گا وہ ہے کہ double top آپ کو setup ملے گا اوکے تو بہت سے لوگوں کا بھی double top setup کا یہاں پر کام چل جائے گا اب double top setup کے accordingly market کے اندر یہاں پر کہیں نہ کہیں ایک downfall کا entry plan ہو سکتا ہے لیکن یہ جو downfall کا entry ہے یہ کونسا entry ہے یہ ہے ایک early entry early entry اب early entry کے ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا small loss مل سکتا ہے لیکن اگر آپ کو safe entry کرنا ہے تو پھر آپ کے لئے levels کونسا important رہے گا تو safe entry levels کے بارے میں ابھی ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں early entry ابھی ہم avoid کرے گے early entry وہ کر سکتا ہے جس کے پاس تھوڑا سا experience ہے جسے market کی تھوڑی بہت knowledge ہے اور جسے یہ پتا ہے کہ market کے اندر کہاں سے کونسا important چیز ہے آپ کو دیکھنے واپنے مل سکتے ہیں اب اگر آپ کو دیکھنا ہے تھوڑا سا safe zone اگر ہمارا چاہیے تو 22 442 یہ والی levels اگر یہ levels اگر breakout ہوتا ہے downside میں تو پھر ہم کہیں نہ کہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ market کے اندر ایک downfall کا position ہو سکتا ہے okay اب یہ کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ 100% ویسا ہوگا کبھی کبھی markets کیا کرتا ہے ایک trap generation کرتا ہے اب trap generation کا اب لائیو ایگزمپل صاحب یہاں پر دیکھیں market کتنا زیادہ نیچے آیا اب یہاں پہ جتنے لوگوں نے PE purchasing کیا ہوگا ان سب کو trap کر لیا واپس market یہاں سے نیچے آتا ہے یہاں پہ جتنے لوگوں نے entry بنائیا ان کو واپس market نے purchasing کروا کر کے ان کو trap کروا دیا اب یہاں پہ ایک اور setup اپنا نکل کے آ رہے setup ہے دونوں سائٹ سے اب دونوں سائٹ سے setup کیسے وہ سمجھو پہلا تو ہمارا setup یہاں پہ ہے یہ point number one یہ point number two ٹھیک ہے تو اس کو دھیان رکھو point number one یہ point number two یہ ہمارا ہو گیا پہلا setup اب ہم اپنے بات کرتے ہیں second setup کی second setup جو ہے وہ کیسے آپ کا کام کرنے والا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو free telegram channel ہے اس میں بھی join کر لیجئے ویڈیو کو pause کریے اس telegram channel میں پہلے جھوٹ جائیے نہیں تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو یہ logic سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں رہے گا اس لئے free telegram channel join کرنا بہت important ہے link ویڈیو کے description میں مل جائے گا اب دیکھئے second جو setup رہے گا اپنا وہ کیسا رہے گا تو یہاں پہ دیکھئے گا یہ ایک اور اپنے پاس setup بن رہے اور یہاں پہ اپنا ایک اور setup بن رہے اب یہ جو setup ہے یہ اوپر کے سایڈ سے بن رہے یہ جو setup پہ یہ نیچے کے سایڈ سے بن رہے کہیں نہ کہیں markets کے اندر ایک double top بن رہے ایک double bottom بن رہے تو اس case کے اندر یہاں پہ confusion create ہو رہے اب confusion کس کے اندر create ہو رہے یہ دونوں سایڈ سے confusion create ہو رہے لیکن جو retailers ہوتے ہیں وہ کیا سوچے گے کہ یہ اس نے double top بنیا تو ہم یہاں پہ downfall کا position activate کر دے گے اور جو یہ اوپر کا سایڈ کا position دیکھ رہے وہ کیا کرے گا جو یہ اوپر کا سایڈ کا position دیکھ رہے وہ downfall کا position بنائے گا اور جو یہ downside کا position دیکھ رہے وہ کیا کرے گا وہ upper side کا position بنائے گا اب یہ upper side اور یہ downside ان دونوں کے positions میں ایک confusion zone create ہو گا اور یہ confusion zone رہے گا اپنے لیے avoid zone اوکے اب اپنے انٹری کھا کرے گے ایک تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پہ ایک early entry plan ہو سکتا ہے with small risk لیکن جو safe entry رہے گا کہیں نہ کہیں اس levels کے آسپاس plan کیا جا سکتا ہے اب یہ اس levels کے plan کے پاس کیوں کیا جا سکتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اوپر سے double top رہے گا نیچے سے double bottom رہے گا اگر double bottom کو یہ break کرتا ہے double top تو کافی بڑی اثر downfall ہمیں دیکھنے مل سکتا ہے کہیں نہ کہیں targets ہمارے 22,405 کے آسپاس ہمیں دیکھنے وہاں پر مل سکتے ہیں جو اپنے آپ میں اگر ہم دیکھیں تو لگ بگ 30 plus points اس کے آسپاس کے targets ہیں جو اپنے آپ میں بہت بڑے targets ہیں آپ 30 points بھی اگر آپ لیتے ہو 75 quantities کے ساتھ اگر آپ یہاں پہ کام کرتے ہو یا 250 quantities کے ساتھ مطلب جتنے lot کے ساتھ آپ کام کرتے ہو اس حساب سے آپ کا profit یہاں پہ generate ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ logical ابھی میں نے آپ کو بتا دیا second important چیز کیا ہمارے پاس جو CE holding ہے اس کا کیا کرے تو اس کا میں نے آپ کو logic بتایا ہے کہ اگر اس levels کے نیچے آنے exit ہمیں plan نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے لیکن اگر اس levels کے آسپاس ہمارے exit levels دو رہے گے ایک level number 1 and ایک level number 2 تو یہ دو ہمارے exit levels رہے گے new entry levels ہمارے یہ رہے گا مطلب کہ 42 والا ہمارا new entry level رہے گا and اوپر کے سایڈ میں entry level رہے گا 525 کا ٹھیک ہے تو یہ دو levels اپنے entry levels رہے گے اس کے اندر کوئی بھی trade new activate یہاں پہ نہیں کرے گا اوکے تو new entry وہاں پہ activate نہیں کرے گا کیونکہ اپنے پاس جو double top ہے and جو double bottom setup ہے وہ already activate ہو چکے ہیں اب یہ دونوں confusion zone میں ہیں اب یہ confusion zone والے setup ہے confusion zone جو activate ہو چکا ہے اسے ہم consider کرے گے avoid zone مطلب ہم اسے avoid کرے گے جب ہمارے یہاں پہ ایک safe entry plan ملتا ہے تب ہم رہے گے لیکن اگر پھر بھی جو تھوڑا سا expert ہے یا پھر جو تھوڑے سا market کو جانتا ہے تو وہ double top کے accordingly double bottom کے accordingly quick entry and quick exit plan کر سکتا ہے یعنی کہ وہ scalping کر سکتا ہے scalping کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو information چاہیئے تو وہ آپ کو اگلے ویڈیو بتا دوگا کہ اس طریقے سے scalping trade آپ initiate وہاں پہ کرنا چاہیئے اور اس کے ساتھ میں جو لائیو market رہے گا جو سیف trades رہے گے وہ کہا پہ آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا اگر اپنے جوائننگ نہیں کیا تو یہاں پہ اپڈیو آکر جوائن کر لیجئے بہت زیادہ important ہے یہ telegram channel اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اس telegram channel میں definitely join کر یہ ویڈیو کا logic آپ کو telegram میں سمجھ میں جائے گا آپ کو ویڈیو کے اندر سمجھ میں آج جائے گے تو دولوں بہت زیادہ important اپنے لئے کام کر رہے